تو یہ سٹوری ایک ایسی فیملی کے بارے میں ہے جس میں ایک ماں ہوتی ہے اس کے دو بچے ہوتے ہیں اس کے بچے آدھے بیڑے اور آدھے انسان ہوتے ہیں اس میں ہمیں بیسک کیلئی یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے مختلف difficult situations میں اور ان کو دنیا کی نظر سے بچائی رکھتی ہے اور اس کی اچھی تربیت کرتی ہے تو ہماری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ہانہ لائم کی ایک لڑکی سے جو کہ یونیورسٹی میں بیٹی ہوتی ہے اور وہ اپنے کلاس میں ایک لڑکی کو نوٹس کرتی ہے جو بہت ہی زیادہ سائلنٹ تھا تو وہ اس کے پاس جاتی ہوئے کے ساتھ کچھ باتیں کرتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور وقت گزرتے ساتھ ہی وہ دونوں بہت ہی اچھے دوست بن گئے لیکن ہانہ کو اس لڑکے سے پیار ہو گیا اور جیسے ہی اس لڑکوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہانہ کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے تو وہ اپنے سچائل اس کو ریویل کرتا ہے جسے ہانہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکا ہانہ کو بتاتا ہے کہ میں اصل میں ایک انسانی بیڑیا ہوں اور میرے انسیسٹر سو سال پہلے گفت ہو چکے ہیں یعنی ایک سٹنٹ ہو چکے ہیں اور انسانی بیڑیا کا وہ آخری سروائیول ہے یہ سن کر ہانہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن اس نے پیسلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ رہے گی کیونکہ وہ اس کا پہلا پیار تھا اس کے بعد دونوں بہت اچھی سے زندگی گزارنے لگتے ہیں اور وقت گزارتا جاتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہانہ پریگرنٹ ہو جاتی ہے اس سے بلڑکا بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے اور اس سارے حالات میں وہ ہانے کی بہت زیادہ کیار کرتا ہے اس کے لئے فوڈ لاتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا وقت سپین کرتا ہے یوہا گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہو جاتی ہے بر ان لوگوں کو در ہوتا ہے کہ کہ یہ بچی بیڑیاں میں ٹرانسفارم نہ ہو جائے پھر کچھ سالوں کے بعد اس کے ہاں ایک دوسرا بچہ ہوتا ہے جو کہ ایک لڑکا ہوتا ہے لیکن ہانہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اس کی زندگی بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہونے والی ہے ہانہ گھر میں اپنے ہزبنٹ کا ویٹ کر رہی تھی لیکن جب اس کا ہزبنٹ نہیں آتا تو وہ ہوت باہر نکل جاتی ہے اس کو ڈھننے کے لئے اور اس کو اپنا ہزبنٹ مرا ہوا وہاں پہ ملتا ہے اپنے ہزبنٹ کی لاج دیکھ کر ہانہ بہت ہی زیادہ ہفہ ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے اور رونے لگتے ہیں اور وہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کی بہت ہی اچھے سے دیکھ بال کرے گی اور بہت اچھے سے پربرش کرے گی اس کی بیٹی کا نام یوکی ہوتا ہے اور بیٹے کا نام ہاوے ہوتا ہے اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ نوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ بدماش تھی اس لئے ہانہ اکثر جب سے چھٹی کرتی تا کہ وہ اس کی اچھی دیس سے دیکھ بال کر سکے اور پروبلم کی بات یہ تھی کہ یوکی اور ہاوے یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کونسی لائب جی ہے ایک بیڑی کی لائب جی ہے یا پھر ایک ہیومن کی لائب جی ہے ہانہ کو اپنے بچوں کی اصلیت چھپانے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی وہ ڈرٹی تھی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بیڑی ہے تو پھر لوگ اس سے ڈر جائیں گے اور ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں تو ایک دن وہ ایک ڈیسیجن لیتی ہے اور اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ تم بیڑی کی طرح اس نے یہ گزرنا چاہتے ہو یا پھر انسان کی طرح اس کے بعد ہانہ کہتی ہے کہ چلو کئی اور چلتے ہیں اور وہ اپنے بیڑیوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک گاؤں میں آ جاتی ہے یونکہ ہمیشہ ایکسائیڈر رہنے والی بچی تھی جبکہ ہاؤ ہمیشہ ہاموش رہتا تھا اور بہت ہی زیادہ سائلنٹ رہتا تھا وہاں دوسری طرف گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی شہر چھوٹ کر گاؤں میں کیوں آئی ہے اس کے بعد ہانہ اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ انسانوں کے سامنے کبھی بھی بیڑیاں نہ بڑھنا اور نہ ہی جنگل کے جانوروں کو پریشان کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے پاپا ہارٹ ہوں گے اور بہت ہی زیادہ ہفہ ہوں گے اپنی لائپ گزارنے کے لئے ہانہ کیتی کرتی ہے لیکن اس کی فصل بلکل بھی ٹھیک سے نہیں اگتی کیونکہ اس کو کیتی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا ہانہ اپنے بچوں کو بیڑیا اور انسان دونوں کی زندگی گزارنا سے کہتی ہے یوکی کو یہ سب کچھ انٹریسٹنگ لگتا ہے لیکن ہاوی بہت ہی زیادہ ڈر فوق تھا ہانہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کاش اس نے اپنے ہزبنٹ سے پوچھ لیا ہوتا کہ بیڑی کے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں اور وہ کیسے بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہانہ کی فصل فضل سے حراب ہو گئی ہے اور جس سے وہ بہت زیادہ ہفہ تھی اور بہت زیادہ ڈسپوائنٹ تھی پھر یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک بڑا آدمی ہانہ کی مدد کرتا ہے اور اسے فصل کے بارے میں بتاتے ہیں اور کیتی کرنے کا صحیح طریقہ بتایا اور گاؤ کے لوگیں ہانہ کی بہت مدد کی فصل اگانے میں اس کے بعد یوکی کو نرسکول کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے ماں سے سکول جانے کے لیے زید کرتی ہے تو اس بات پر ہانہ راضی ہو جاتی ہے مسٹر نیرہ ساکی اور گاؤ کے دوسرے لوگ ہانہ کی مدد کرتے ہیں اس کو چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہانہ نیرہ ساکی کا شکریہ ادا کرتی ہے کیونکہ اس سال اس کی فصل بہت ہی زیادہ اچھی ہوئی تھی پھر دکھائے جاتا ہے کہ ونٹر ہتم ہو جاتی ہے اور یوکی سکول جانے لگتی ہے اسی سکول بہت پسند تھا بٹ ہاؤ کو تو کچھ اور ہی پسند تھا وہ بیڑی کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتا تھا جب ہاؤ کے سکول جانے کا ٹائم آیا تو اسے ریالائز ہوا کہ اسے سکول جانے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ انسانوں سے دور الگ ہی دنیا میں رہنے لگا اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ یوکی کے سکول میں ہائو نام کا ایک نائے لڑکا آتا ہے اور وہ یوکی سے کہتا ہے کہ تم سے پپی جیسیس مل آ رہی ہے اس کے بعد یوکی اسے اگنور کرنے لگی در کے مارے ایک دن وہ اس پر اپنے پنجے سے حملہ کر دیتی ہے ہائو کو بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے اس کے بعد ہائو یوکی سے ملتا ہے اور اس کو معاف کر کے اس سے کہتا ہے کہ ہم دوستی کر لیتے ہیں اس کے بعد دنوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اس کے بعد یوکی سکول جاتی ہے مگر اس کا بائی سکول نہیں جاتا تو ہانا اس سے پوچھتی ہے کہ تم سکول کے بجائے ہر روز کہا پہ جاتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں ماسٹر سے ملنے جاتا ہوں جنگل میں اس کے بعد ہانا ہاؤو کے ساتھ جنگل میں جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ ہاؤو کا ماسٹر ایک فاکس ہے ہاؤو کو فاکس بن کر گمنے میں مزہ آتا ہے اس کے بعد ہاؤو اب یوکی سے کہتا ہے کہ یہ کتنا مزیدار احساس ہے تو یوکی اس کو بتا دی ہے کہ تم ایک انسان ہو اور ایک انسان کی طرح ہی رہو تو یہ سن کر ان دونوں کی درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور دونوں ہی بیڑی میں ٹرانسفارم ہو کے ایک دوسرے کو ماننے لگتے ہیں اس سے ہانا بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور دونوں کو بہت زیادہ چھوٹ لگتی ہے اس کے بعد ہانا کہتی ہے کہ دونوں نے اپنا اپنا راستہ چھن لیا ہے اس کے بعد ہاؤو اپنے موم کے پاس آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ماسٹر بیمار ہے اور شاید اب وہ نہیں بچیں گے تو اس کا کام کسی اور کا کرنا پڑے گا اس پر ہانا اس سے کہتی ہے کہ بیٹا پہاڑوں پر نہ جاؤ پہاڑوں سے دور رہو یوکی سکول چلی جاتی ہے مگر ہائی سکول جانے سے منا کرتا ہے بارش زور سے ہو رہی ہوتی ہے پیڑ اور پودے ٹوٹنے لگتے ہیں تو ان کے کلاس فیچر اس سے بتاتے ہیں کہ آج جو بہت زیادہ تیز دوپان ہے تو تم لوگ کو وقت پر چھوٹی دی جا رہی ہے تم لوگ اپنے گھر جاؤ سب بچوں کے پیچھے اپنے اپنے پیرنٹس آتے ہیں مگر یوکی اور اس کے فرنٹ کے پیچھے اپنے پیرنٹس نہیں آتے یہاں پر یوکی بھی ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کا فرنٹ بھی ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہانا کی گھر کی بلائٹ چلی جاتی ہے اور اس کو کال آتی ہے بارش کی وجہ سے یوکی کی جلدی چھوٹی ہو گئی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ بتاتا ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے جسے ہانا نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہاؤ وہاں پھر نہیں ہے تو پھر ہانا ہاؤ کو دوننے کے لیے جنگل کی طرح نکل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جنگل میں چلا گیا ہے یہاں پر یوکی اپنے فرنٹ کو بتاتی ہے اگر ہمارے پرنٹ نہیں آئے تو ہم کیا کریں گے تو یوکی کا فرنٹ اسے بتاتا ہے کہ ہم یہی پر کونسکول میں ہی رہیں گے تو یوکی اسے کہتی ہے کہ تم پھاگل ہو گئے ہو ادھر ہاؤ کو روننے کے چکر میں ہانا کا پیر پیسل جاتا ہے اور وہ بیوہش ہو جاتی ہے یہاں پر یوکی بتاتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری ماما اب تک کیوں نہیں آئی یوکی اپنے فرنٹ سے پوچھتے ہے کہ تمہارے فرنٹ کیوں نہیں آئے تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میری مام نے دوسری شاہدی کرنی ہے اور اب وہ پرگنٹ ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ بچہ ہونے کے بعد مجھے تمہارے کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہ سن کر یوکی بہت برا فیل کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ I'm really sorry اس کے بعد یوکی کا فرنٹ کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا اور اپنی زندگی شروع کروں گا اور اپنی زندگی کی اچھے سے شروعات کروں گا یہ سن کر یوکی ہائیو سے کہتی ہے کہ تم کتنے اچھے ہو تم میں سچ بلنے کی طاقت ہے اور میں تو سچ بول بھی نہیں سکتی اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ اس دن تمہیں جس بیڑیاں چھوٹ پہنچائی تھی وہ میں ہوں اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی روپ میں آ جاتی ہے یہ دیکھ کر یوکی ہائیو کا شکریہ کرتی ہے اور رونے لگتی ہے پھر ہمیں ہانا کا سین دکھایا جاتا ہے وہ اٹھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک الگ دنیا میں پھاتی ہے اور وہاں پہ اپنے ہزبن سے ملتی ہے یعنی ولف مین سے ملتی ہے اور وہ اس کو حق کرتی ہے اور اس کا ہزبن ہانا کو بتاتا ہے کہ تم نے بچوں کی بہت اچھی سے پرورش کی اس کے بعد ہانا اپنے بیٹے کو دیکھنے لگتی ہے تو اس کا ہزبن اسے بتاتا ہے کہ اس کی پکر مت کرو اس نے اپنا راستہ چن لیا ہے بگر یہ سب ہانا کا ایک سپنا تھا ہاؤ آنا کو اس جنگل سے باہر لے آتا ہے اور اس کو اپنے چت پر لٹا دیتا ہے اور پھر بیڑیا بن کے پہاڑے کی طرف جمپ لگا دیتا ہے اس پر ہانا اسے کہتی ہے کہ نہ جاؤ اور پھر اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے دیکھ کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ اس کی کچھ بھی بات نہیں سنتا اور وہاں سے جمپ لگا دیتا ہے اور پہاڑوں پر بولنگ کرنے لگتا ہے یہ سن کر ہانا کہتی ہے کہ اپنا حیال رکھنا اور ڈٹے رہنا اور دوسری طرح دکھایا جاتا ہے کہ یونکہ اب بھی ہانا کے ساتھ ہے اور وہ بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہانا بہت ہی زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کے بچوں نے اپنے لئے ایک صحیح راستہ چنا ہے وہ اب بھی اس پہاڑوں میں رہتی ہے اور بہت خوشی سے زندگی گزار رہی ہے ہانا نے بچوں کے لئے جو پریشانی جیلی ہیں ہماری ماہیں بھی بلکل اسی طرح پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں اور آخر میں وہ سرپیہ ہی چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے ایک اچھا پیسلہ کریں اور اپنی زندگی میں ہوش رہیں اور ہاں کامیر سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگیں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں